بلائنڈ کمنیکیشن ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لئے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمنیکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد عرسلان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو فیس ایپ کے یوزرز کے لئے ایک خوش خبری آئی ہے کیونکہ فیس ایپ کے بانے کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے یہ بیان اس وقت آیا ہے جب فیس ایپ کے بارے میں بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں اور بہت ساری نیگٹیو نیوز سامنے آ رہی ہیں امریکہ کے جو ٹکنالوجی کے ماہرین ہیں ان کا کہنا تھا کہ فیس ایپ لوگوں کی پرائیویسی پر حملہ کر سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ جو فیس ایپ کو یوز کرتے ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور ساریف کی جو تصاویر ہیں ان کو بھی کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسی دوران امریکہ کے ایک سینیٹر کا بیان بھی آیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑے تحقیقاتی ادارے اور ٹکنالوجی کے بڑے ادارے اس بارے میں تحقیق کریں اور فیس ایپ کے اوپر پبندیاں آئید کریں ان کا کہنا تھا کہ اس ایپ سے امریکہ کی سالمیت کو بھی خطرہ ہے اور ساریف کی پرائیویسی بھی خطرے میں ہے دوستو یہ یاد رہے کہ یہ ایک روسی کمپنی کی ڈیزائن کردہ اپلیکیشن ہے اور اسی دوران اب فیس ایپ کے بانی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یوزرز کی پرائیویسی ان کے لیے بہت اہم ہے ان کا کہنا تھا کہ یوزرز کا ڈیٹا ہمارے پاس بلکل محفوظ ہے اور یوزر کو قطن بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اس ڈیٹے تک رسائی کسی بھی تھرڈ پارٹی کی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہم کسی کو یہ ڈیٹا دیں گے اور دوسری بات ان کا کہنا تھا کہ اس ڈیٹے تک تو حکومت کی بھی رسائی ممکن نہیں ہے اب یہ ایک بہت بڑا بیان انہوں نے دیا ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ سارف اگر چاہے تو ہمارے سرورز سے اپنا ڈیٹا ہٹوا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ فیس ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد اس میں سپورٹ کاشن دیا جاتا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں پھر ریپورٹ ڈی بگ کے اوپر کلک کریں اور وہاں پر ایک پرائیویسی کا پیج اوپن ہوگا جہاں پر سارف اپنا ڈیٹا ہٹانے کی درخواست تحریر کرے گا اور ہمیں بھیجے گا تو ہمارے پاس جب درخواست پہن جائے گی تو ہم اس کے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر اس سارف کا ڈیٹا ڈریٹ کر دیں گے یعنی کہ اٹھالیس گھنٹے تک سارف کا ڈیٹا ہمارے سرورز سے ہٹ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اگر اس عمل میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو بھی سارف کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کا ڈیٹا ضرور ہٹا دیں گے اور آنے والے وقت میں ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے اور ڈیٹا ہٹانے کے عمل میں مزید تیزی لانے کی کوشش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیم ہر وقت سارف کی درخواستوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان درخواستوں کو نپٹانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے دوست محمد ارسلان کو دیجئے اجازت ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ